موسیقی جی ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جو زمینی حقائق مشرق وستا کے ہیں اور جو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مشرق وستا جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ گلف کی جو سیچویشن ہے پورے علاقے کی پورے خطے کی جو کہ چھوٹے چھوٹے جن کو مسلم ممالک میں تبدیل کیا گیا جن کو ایک پوری ایک اپنے سینے میں وسیع تاریخ رکھتے ہیں جن کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت جب سلطان دسمانیوں کو توڑا گیا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ایک ملک بنایا گیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں شہر بھی ان سے بڑھے ہیں ان کو اس پر تقسیم کر کے مسلمانوں کی قوت کو ڈیوائٹ کیا گیا اور ہر جنگہ پر جو ہے وہ اس طرح کے حاکم بٹھائے گئے جو ان کی جی حضوری کرتا رہا ہے اور وہ اپنی عوام کو بعض جنگہ پر ایش و عشرت میں ڈالیں اور بعض جنگہ پر ان کو ظلم کی چکی میں پیس کر اور جو ہے وہ امریکی مفادات کے لیے مغرب کے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک عرصے سے جاری و ساری ابھی بھی دشمن اسی زوم کے اندر تھا کہ ہم دوبارہ جو ہے وہ مشرق وستہ کو تبدیل کریں گے جو لوگ ان کی صحیح سے بات نہیں ماند رہے یا ان کی صحیح سے نوکری نہیں کر رہے ان کو ہٹایا جائے گا یا نکیل ڈالی جائے گی اور اپنے مفادات کو پورا جو ہے وہ حاصل کیا جائے گا مگر یہاں پر ان کی تدبیریں ساری جو ہے وہ آندھی ہو گئیں ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں وہ ابھی بھی جو آپ اگر بات کریں آپ لوگوں سے بات کریں تو بعض لوگوں کے اندر وہ دھاک بٹھائی بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے مطلب اس کے آگے کہیں پر بھی وہ یہ ذکر نہیں کرتے کہ کہیں پر اللہ کی حکمت ایکسس کرتی ہے وہاں پر ایک خدای منصوبہ بھی ہوتا ہے مگر آپ دیکھیں کہ یہ ایک میڈیا کے ذریعے سے ایک میڈیا وار کے ذریعے سے ان کی دہشت حیبت ان کی ٹیکنالوجی ان کا یہ تمام چیزوں کی ایک دہشت مسلمانوں کے اوپر بٹھائی گئی اور اس طرح سے ان کو یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ تم جو ہے وہ محکوم ہو اور ہم تمہارے حاکم ہیں اور جیسا چاہیں گے جس طرح سے ڈیوائٹ کرنا چاہیں گے تو میں کریں گے یہی وہ وجہ تھی جو مسلم حکمرانوں نے ان کی لائن کو ٹوک کیا اور مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتے رہے اور ایک جب بھی کچھ ہوتا سامنے آپ نے دیکھا عراق جو معاملہ تھا پہلے صدام کو اس کو جو ہے وہ باقاعدہ عرب دنیا کے اندر ایک باقاعدہ ایک حاکم بنایا اس کا ایک نام بنایا اس کے بعد جب دل چاہا اس کو سر نگو کر دیا یہی کرنل قضافی کے ساتھ کیا گیا یہ بہت مثالیں ہیں آپ کے سامنے لیبیا میں آپ نے دیکھا آپ نے جو ہے وہ یہ اور مختلف جنگوں پر آپ دیکھتے چلے آئیں جب عرب اسپرنگ ہوئی کس طرح سے جو ہے وہ اس کو آ کر امریکہ نے ہائیجیک کیا اور وہاں پر اپنے مفادات حاصل کرنے شروع کیا تو یہ تمام چیزیں تھی مگر جس نکتے پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرین انقلاب اسلامی کی تھی جو ان کا فلسفہ تھا اس کو میرے خیال میں وہ میس کیلکولیٹ کر گئے جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہم اپنے موضوع کو لے کر دوبارہ آگے بڑ ہمیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر اور ایک ساتھ میں کالر کو بھی پہلے شامل کر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جناب نقفی صاحب خوش آمدید بسم اللہ فرمائیے آج آپ نے بڑا خوبصورت تاپک آدمی ہو وہ میڈل ایسٹ جناب علیہ بلکل یہ اس نے کہا تھا نا کہ ہماری صلیبی جنگ اب شروع ہوگی تو اس پہ جب دنیا کا ریاکشن آیا تو اس نے وقتی طور پہ اس بات کو تو اپنے بڑھایا لیکن زبانی طور پہ تو نہ بڑھایا لیکن عملی طور پہ اس نے وہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا تھا اسی وقت اس کا رزل کیا نکلا کہ نیو ورڈ آرڈر بھی آپ کے سامنے آئے نیو ورڈ آرڈر کسے کہتے ہیں وہ اس کی ساری تفصیل بھی سا بچہ بچہ جانتا ہے اور صلیبی جنگ کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو سنتے ہیں جانتے ہیں لیکن جب بھوش چلا گیا اس کے بعد اوباما آیا بات ایک ہی ہے انہوں نے آج تک آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کا جو بنا ہوا ہے آئین بنا ہوا وہ سو 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 سال سے وہ ایک ہی صفح کا آئینہ اس میں کوئی تبدیلی آئی تک نہیں ہوئی اور جو بھی آئے گا صدر آئے گا جس طرح کا بھی آئے گا وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے عوام کو دنیا کو اپنے ساتھ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے وہ بیانہ تو ضرور دے گا لیکن جو آئین میں لکھا ہوا ہے نا عمل اسی پہ ہی کرے گا وہ اپنے ملک کے خلاف کبھی اپنے مفادات کے خلاف نہیں جا تھا جس کی میں مثال یوں دے دیتا ہوں آپ کے سامنے ابھی کی مثال کہ جب ٹوائن ٹاور پہ پہلے جب ٹرمپ الیکشن سے پہلے کیا اس کا سیٹمنٹ تھا کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا جو مجرم ہم انہیں سزا دیں گے یہ ہی کہا تھا نا اس نے لیکن جب پتہ چلا کہ وہ تو سارے سعودی ہیں اس کے بعد وہ سعودی عرب کیا سعودی عرب جا کے اس نے کلواروں کا ملکے ڈانس کیا ڈانس کرنے کے بعد تین سو ملین ڈالر بھی ان سے لے لیے بندوقیں پسالے دینے کے لیے سزا کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہے یہ بھی کہہ کے گیا کہ میں اسرائیل بھی جا رہا ہوں اور تین میں سے ہمارے جو تین سو ملین ڈالر ہیں اس میں سے تین ملین ڈالر اس اسرائیل کو بھی دوں گا اور اس کے باوجود کسی کو بولنے کی حمد نہیں گئی تلکہ دانس کرنے کے خوش ہو رہے تھے کہ ان میں تین سو ڈالر بھی دے لیا ہے تیس ملین ڈالر ملین ڈالر کو بھی دے لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی وہ پانچ ہزار آدمی جو کہتے ہیں کہ ٹوائن ٹاور میں مرے وہ ان پانچ ہزار آدمیوں کا جو قیمت لے کے گیا تین سا تین سو ملین ڈالر وہ اس کی قیمت لے کے چلا گیا یہاں سے لیکن اس نے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھا پانچ ہزار آدمیوں کی موت کو نہیں دیکھا اس نے ٹرمپ نے تو جو لوگ جو ملک جو اس قسم کے آ جائیں جو کہ ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں انسان کو سامنے نہیں رکھتے تو یہ چیز ہمارے اندر میں قبلہ صاحب سے سوال کروں گا کہ یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوئی ہم اپنے ملکی مفادات اپنے مذہبی مفادات کو کیوں نہیں اجازر کر سکے ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو سکا کہ ٹرمپ جیسا آدمی پانچ ہزار لوگوں کا خون کی قیمت تین سو ملین ڈالر لے کے تلواروں کے ڈانس کر کے چلا گیا بہت ہی سوال ہے بہت ہی سوال ہے بہت شکریہ ہم نے مذہب کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے اسلام کے لیے ہم یہ چیزیں پیدا کیوں نہیں کر سکے اس مفاد کے لیے ہم نے جب بھی کیا ذاتی مفاد کیا جب بھی کیا اپنی دولت بچانے کی بات کی اور اس طریقے سے دولت بچائے کہ ہمیں ان کے پاؤں میں بھی بیٹھنا پڑا تو ہم جان کے بیٹھ گئے ڈالت بھی ہماری پیسہ بھی ہمارا پیل بھی ہمارا اور اس کے بعد ہم جاگے پاؤں میں بیٹھتے ہیں جب تک وہ رکمنٹ نہیں کرتا ہمارے ملکوں میں حکومت کوئی نہیں بنا سکتا ڈالر لیے کبلا صاحب سے سوال بہت ہی سوال ہے اس میں کیا کمی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں سوچ پیدا نہیں کر سکے اور یہ سوچ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا ہے پورے اسلامی ممالک ٹھیک ہے نسوال صاحب اور پورے اسلامی ممالک کو مارا بھی جا رہا ہے اور ہم درد بھی بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نسوال صاحب پوائنٹ آگیا اور پھر ہم درد بھی بن گئے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس پر اکلاو صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اس پر کس طرح کیسے کابو پایا جا سکتا ہے بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ جو ہمارے مسلمان بادشاہوں کا آل ہے ہم پھر وہ ٹوسی کو دیتے ہیں جو بیڑا ذرہ کر کے جاتا اور ہم اس کے سپائیاں پیش کرتے ہیں بار بار کبھی اس طرف نہیں دیکھا کہ ہم جس مذہب سے تعلق رہتے ہیں خدا اور خدا کا رسول اور قرآن کریم کیا کہتا ہے تین چیزیں جو ہیں میں جو نام لیے ہیں خدا اور خدا کا رسول اور قرآن اس چیز کو اگر ہم فالو کر لیں تو ہر چیز کا نچور اس میں موجود ہے اور جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو جہاں پہ ابھی تھوڑی سی غلطی ہے آپ دیکھیں کہ عہد کے پہاڑ پہ دو سو تیز انداز جو کھڑے کیے تھے انہوں نے اپنا جو وعدہ کیا وعدہ خلافی کی تو تیہتر صحابہ شہید ہوئے تو اس وجہ سے جو مسلمان جو ہم آج میں جو پارٹیاں ہمارے ملک میں ہیں جو مسلمان مالک میں سب سے زیادہ تو بڑا ہمارا ملک ہو اگر اس میں ہی غلط دار پیدا ہوئے ہیں اور جو بھی پارٹیوالات ہیں وہ اپنا پیٹ بھارکے اور ڈکار مارکے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیز میں پوائنٹ آگیا جزاکاللہ بہت اچھے بہت اچھے جی قبلہ بہت اچھے سوالات ہمارے کالرز نے دیئے دونوں سوالات بہت ہی تکلیف تھے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے اختدار کا دور شروع ہو گیا امت اسلامی میں صرف ایک ہی ملک ہے جو اسلامی اقدار کے قرآن اللہ کے فرمان و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت اور حادث کی روشنی میں اسلامی اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے میدان میں اترا ہے قبلہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان کو مسلمانوں کو یہ ازبر کرا دیا کہ وہی کریں گے مسلمانوں کو یہ دماغ سے بیٹھ گئی ہے کہ وہی کریں گے وہی حاکم ہے یہ کیوں یہی رونا یہ ہے کہ جب ہم خود کہیں گے چاریس سال سے ایران پہ بیل اقوامیاں پابندیاں کیوں ہیں اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا چھوڑ دو ہماری اتباہ کرو ایش کرو تو اسی کی سزا یہ میں دیکھ رہا ہوں ایران میں رہ رہا ہوں معاملی ہمارے لیے مثلا بینکنگ کے مسائل ہیں ہمیں گھر سے یہاں پیسے لانے پڑتے ہیں یا کسی کو کتنے مسائل پڑھانے پڑتے ہیں اور جو یہاں کے جو بزنس مین ہیں معمولی چیز لے کے ان کو کتنی مسئیبتیں جیلنے پڑتی ہیں لوگوں پہ کتنا پریشر ہے یہاں ان سینکشنوں کی وجہ سے مگر اس کے باوجود بھی وہ اسلام پہ سودہ پر حضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں اور اس کون کو فخر کا ساتھ اس کا نام لینے میں کترانہ اور یہ کہنا ہے کہ یعنی واقعاً ایران کو اسلام کی سزا دی جا رہے ہیں مگر ایران نے اسلام پہ ایمان رکھتے ہوئے اس کا مظاہرہ کیا وہ ہر میدان میں ہیرو ثابت ہو گیا اللہ نے اس کی لاج رکھی اس کی پولیٹیکل مائٹ میں اس کی ملٹری مائٹ میں اس کی سائنٹیفک مائٹ میں ایران سپر پاور بنتا جا رہا ہے جبکہ وہ اس طریقے سے یعنی معمولی دوا دنیا کا لاعلاج اپنے سب سے پیچی دا بیماری ہے اس کا علاج صرف اسرائیل بناتا تھا اور انحساب اس کے یہ تھا ایران نے الحمدللہ وہ دوائی بھی خود نے بنایا اور اس کی روائیلٹی اپنے قائم کی اور جو بھی سب سے بڑھا ہے جو دنیا میں ضروریات ہیں جن پہ پابندیاں ہیں ایران نے سائنیسی میدان میں وہ کمزوری ختم کر کہ وہ خود تیار کیے سبحان اللہ قبلہ سب سے بڑھا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ جی اسلام علیکم موسیقی موسیقی میں قبلہ صاحب سے ایک ریکویس کروں گا اور بات بھی ان سے کروں گا یہ سوال کہ قبلہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وقتی طور پر ایک سیکنڈ کے لیے ایران کو آپ ایک طرف رکھیں اس کے جو حقی بات کر رہے ہیں جو جو اپنے خدمات اسلام کی کر رہے ہیں وہ شیشے کی طرح سب کے سامنے آئیں ہم وقتی طور پر اس کو ایک طرف رکھتے ہیں ملک صرف ایران ہی تو مسلمان نہیں یہاں پہ پچپن ملک مسلمان ہیں ہم ایران کو ایک طرف رکھتے ہیں اس کی بات ہم بات میں کریں گے لیکن میں سوال کر رہا کچھ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اگر ان میں آپ دیکھتے ہیں ان باتوں کو تو ہمیں یہ بتائیں میرا سوال پھر وہ ہی آپ کے سامنے آتا ہے کہ ایک شراب پینے والا آ کے دانس کرتا تلواروں کا ایک اس ملک میں اور اس تو شراب بھی ملتی ہے سب کچھ ملتا ہے اور دوسرا اگر کوئی مسلمان وہاں پہ چھوٹا صاحب جرم کرے تو اس کے آدھ کٹو گردن اڑا دو یہ کر دو وہ کر دو لکھو آدمی مارنے والا لکھو فوجی مارنے والا لکھو عوام کو مارنے والا وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ دانس ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کس طریقے سے آپ زندہ کر سکتے ہیں کس طریقے زندہ کریں ایران کو آپ ایک طرف رکھیں وقتی تو ایران جو کر رہا ہے وہ خدا بھی جانتا مسلمان کا ضمیر بھی جانتا اگر بعض ضمیر مسلمان ہے چھیک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا میں اس پہ آپ کے سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے کہ ایک شراب پینے والا ضخوں کو مار کے گیا وہ عراق شام ہر جگہ اس نے تباہی مچا دی افغانستان مار رہا خبلے سے پوچھتے ہیں بڑے بڑے بم افغانستان میں پھینک مار رہا اس کو آکے علامہ کچھ بولنا نہیں یہ آئے قرآن پر ہر حاکم کو بتاتے ہیں جہاں کہا گیا آتیو اللہ آتیو رسول علال عمر جہاں کہا گیا یہ حاکم کی اطاعت ایسی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت وہاں شیعوں اور سنیوں کے درمیال اس سیاسی مسئلے پہ یہی تضاد ہے یہ حاکم آدل ہونا چاہیے یہ اسلام اور قرآن کا عالم ہونا چاہیے یہ مدیر و متفر ہونا چاہیے جس کو اس کٹھیرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ کی اطاعت کہلائے جائے مگر اہل سنو دنیا میں یہ تعلیم ابھی تک سننے کو نہیں ملی ہے اس لئے ایران کو الگ نہیں کر سکتے ایران نے اسی موڈل کو سیٹ کر کے دیا ہے جو ولی فقید تب ہم اس کی اطاعت لازمی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ عادل ہے ظالم نہیں ہے کیونکہ وہ عالم ہے جاہل نہیں ہے کیونکہ وہ مدیر و مدبر حیاش نہیں ہے عملی طور پر ہم ان کے پورے کردار کو جو چٹا بٹا جو امام خمینی کا کردار دنیا نے دیکھا آپ مسلمان حاکموں کو کسی بھی اس کے ساتھ موازہ نہ کریں پچپر ممالک میں یہی ایک ملک ملتا ہے جس کا حاکم آتی ملتا مگر اہل سنت دنیا میں اس کی تعمیر نہیں ہی حتی غیر مسلمان حاکم کی اتحاد کو تسلیم کرتے اس لئے یہ ایک بیسک ایشو ہے جس کو ہم شیعہ سنی کے بجائے ایڈریس کرنے کے لیے یہ کوتہ اہل سنت دنیا میں ہے آہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ وہاں پر شیعہ جو تفسیرہ ہے اور تفسیر ہے قرآن کی آیت کا ابھی اس دنیا میں سیاسی طور پر جو انقلاب اسلامی حیران کے شکل میں سامنے آیا اس کو رول موڈل بناتے ہوئے جس طرح شام نے اپنے مسائل کا حل دیکھ رہے ہیں شام فلسطین اس کی اتباہ اس رول موڈل کے پیچھے چلیں گے یہ ہجم ہونی ہے بالا دستی ہے وہ مسلمان پر ختم ہوتے سلام علیکم بسم اللہ سہود کو میں پسند نہیں کر تھا بات آل سہود کی نہیں بات آل سہود کی نہیں بات یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک ان کو خادمین حرمین شریفین تسلیم کرتے ہیں جرم میں سب شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے شرابے پیئے ہوں نہیں یاسر بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ شرابے پیئے تلواروں سے ڈانس کریں خان کاب تو پھر کیا یہ خوری شہری من اللہ تعالیٰ کے فلسفہ ہے نہیں یعنی یہ تو وہی والی بات ہوگی نا یعزیز خدا نے پڑھایا وہ جو منزی آئے کرے یہ عقیدہ رکھنے والے اللہ کو عادل نہیں سمجھتے ہیں اسی لئے کہتے جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے جو انصاف کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے مولانا صاحب سنیں بسم اللہ فرمائیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آل سعود جو کچھ کر رہا ہے جو کر رہے ہیں وہ ان کے ذاتی فعل ہیں وہ اللہ نے حاکم بنایا اللہ نے حاکم بنایا اللہ نے حاکم بنایا یعنی جتنے لوگ دنیا میں قتل ہوتے ہیں اللہ قتل کراتا ہے جتنے ملکوں میں قبضے ہوتے اللہ قبضے کراتا ہے جتنے لوگ کے گھر چھنتے اللہ چھنواتا ہے لوگ کیا زبردستی تجاوز نہیں کرتے لوگ ظلم نہیں کرتے لوگ قاتل نہیں کہلاتے لوگ ڈاکون نہیں کہلاتے یعنی اللہ قرار رہے یہ نعوذ اللہ کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑی کہ خدا ان سے کام لے رہا ہے لارنس فربیہ جو ہے جس نے سارے ممالک کو خدا خاصت پیغمبر جس کا نام لے رہے اللہ کی کوئی حجت تھی کہ انہوں نے اس نے لاغ رنگ کو بٹھا دیا تو یہ سب کام خدا کے کیا ان کی گلتی نہیں یہ تعلیمات تھی ان کو یہ بتایا اسلام یہ بتایا کہ یاسر بہت سوال کر رہا ہے ہم گناہ خود نہیں کرتے گناہ اللہ ہم سکھا چیز پڑھائی کریے نا ظالم کے اتبان نہ کرو اللہ نماز پڑھتا صرف اہل ایلی 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 کو نومینیٹ کیا اپنے بعد نہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا کہ جو ظلم کرے وہ اللہ کراتا ہے جو جن جانب بے اول امر سے مراد کون ہے اول امر آپ کون ہے جن جانب کس مر من کون ہے کہ دون امر جو تم نے بہتر ہو جو قرآن اللہ کے رسول کو فالو کرے وہ آپ نے اس کی تفسیر ہی اندھی ہے نا میں میرے بھائی اس کا خصور نہیں ہے کیونکہ آپ کے فیملی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے مولانا صاحب بھی کم میں پڑے ہیں جو بات حقائق ہے اس کی لوگوں میں جو سسٹم کا اعلان کیا جس کو خدیر خم سے نام یاد کیا جاتا ہے اس کو آپ تاریخ سے کیسے حضف کر دیں گے نہیں تو کیا انہوں نے خالو کرتے ہیں سب نے مبارک بات بھی بخین بخین یا عبالحسن بخین بخین یا عبالحسن آج آپ تمام مومنین اور مومنات مسلم و مسلمات کے مولا بن گئے یہ تمام آپ کے بزرگوں نے سمجھ دی یہ ساری مبارک باتیں دی ہیں تو مولا بن گئے کیا مقصد ایسے سوالاک لوگوں کو یوں جمع کیا بات نبوت کیوں بدلے گی میرے پات کوئی نبی نہیں آنے والا جب ہی تو امامت کا سلسلہ شروع کیا نہیں ابھی تو آپ کو ابو بغدادی مبارک ہو اسامہ بن لادن مبارک ہو آپ کو یہ سارے لوگ مبارک ہو ہمارے پاس کون ہمارے پاس سے ایک خود کش دکھا دیں ہمارے پاس سے کوئی ایک زبا کرنے والا دکھا دیں ہمارے پاس سے کوئی ایک مسجد میں خون بہنے والا دکھا دیں حضور ایک دکھا دیں کوئی اسرائیل کے اتباع کرنے والا بلکل بلکل بنائے حضور ان کی یاد میں بنائے جائیں کیونکہ رسول اللہ حکم دے کر گئے سوائے لاکھ لوگوں کے سامنے سوائے لاکھ لوگوں سامنے اعلام کیا ہے سید علی صاحب یاسر بھائی کے خدمت میں ارس کروں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ شیعوں کے اندر امام بھارا کیوں ہے اور اگرچہ صرف مذہبی مکان مسجد ہے دیکھیں امام بھارا ایک ثقافتی مرکز ہے اسلامی یعنی جس میں جو مسجد کے احکامات ہیں اس پہ نافذ نہیں ہوگے اگر آپ نے اسلام کیونکہ صرف ایک محدود لوگوں کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ نے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے غیر مسلمانوں تک پہنچانا ہے اگر آپ غیر مسلمانوں کو اپنے مراکز میں میں اسے سوال لے لوں پیچھے اور کالر بھی ہیں یاسر بھائی آپ سوال کرتے ہیں اور اگر آپ کا وضو نہیں ہو آپ امام بارے میں رہ سکتے ہیں اگر شریعہ وضو امام بارے میں آسکتے ہیں مگر جو شیعہ مسجد اس کا بھی دور دور کا پتہ نہیں ہے اور جو امام بارہ بننے کا سلسلہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرنے کا کیونکہ وہابیوں کو امام بارے سے اس لیے تکلیف ہے کیونکہ امام بارہ وہ جگہ ہے جو صدر اسلام سے ہی ظلم کے خلاف جہاں پر احتجاج ہوتا رہی ازاداری ہوتی رہی اور ظلم کے خلاف اسی لیے امام بارے سے بڑی تکلیف ہے اسی لیے امام بارے کو اڑاتے ہیں کیوں ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ امام بارے میں ہی حکومت کرتے ہیں تہران میں آپ آئیے امام بارے امام خمینی میں امام خمینی حکومت کرتے ہیں اس امام پارے سے ظالم بہت خائف ہے اور اس لیے یہ اہل بیت کا دور امام حسن کے بعد امام زمانہ کی غیبت تک دیا ہے ازاداری جنب زینب سلام علیہ کے بعد شروع ہو چکی دی خدمت میں ارز کروں آپ اہل بیت کی بات کر رہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کیا عزداری نہیں تھی کیا انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا آپ پوری تاریخ تو پھنے آپ سوال کر دیں بھلے اعتراض کریں آپ سوال کریں تاکہ میں اور کالر کو بھی لوں میں اعترام نہیں کچھ میں چاہ رہا ہوں آپ سوال کریں جناب زینب جناب شہربانو کا اور حضرت امان حسین کا نکاح اس نے پڑھایا تھا ٹھیک ہے آپ جواب دیتے ہیں آپ پھر دوبارے شامل ہوئی گا اور وہ شہربانو ایران سے جناب مجھے اس سوال کا پتا نہیں ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے یہ مباہ ہے ضروریہ کے دین میں سے نہیں اس دے یقین مانیے مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا جی آپ کو نہیں پتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاسر صاحب بہت شکریہ اور کالنگ شامل کریں گے سلام علیکم رحمت اللہ مصیبہ میری بات رکھنا نہیں آج آج میں بہت خوش ہوں یاسر بھائی جی آج اس نے ثابت کر دکھا دیا جس یزید اپنے فیل سے لانتی ہوا تھا اللہ نے یزید کو بنا نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا لیکن لانتی ہوا تو اپنے فیل سے ہوا قتل حسین کی وجہ سے ہوا تو ان کے پاس وہ بھی رضی خود کہا تھا کہ اس کو گرہ دو کیونکہ یاد دین کے خلاف شاہ جی ارے میری بھی تو سن لیں اللہ اکبر بلکل صحیح انہوں نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا جس نے خیری و شری اللہ تعالی والا نظریہ پیش کیا انہوں نے بتا دیا کہ اللہ جسے بناتا وہ ہی ہاں وہ قبلہ نے کہا نہ کہ شری و خیری من اللہ تعالی والا نظریہ بن مہیا کا ہے وہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر سعودیوں کو بنا شرمی کر رہے ہیں اس کا علمی جواب دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں بہت شکریہ تائم بہت کم ہے تائم بہت کم ہے بہت اہم موضوع میں چاروں قبلہ سے بسم اللہ قبلہ صاحب ایک اور میں بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے آج یہ آپ اس میں تھوڑا سا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا تھا اور رحمت العالمین بنا کے پاک رسول کو بھیجا تھا قرآن بھیجا تھا اس میں اوپر وائی کے ذریعے فریشتر کو نافذ کر کے پورا نظام بنا کے دین اسلام کو یہاں پہ لائے تھے اور یہ اسلام بھیجا تھا آپ وغزی اسلام کے اندر پنجابی میں اسے کہتے ہیں سن لگا کے آپ اپری مرضی کا سکیف ہے کے بعد ٹھیک ٹھیک ہے میں مسلمان مسلمان کا گھرہ ٹائم کم ہے اور کون سا اسلام لے کے آئے یہ سب کو پتا ہے سا جی سب کو پتا ہے بلکل ٹھیک ہے سا جی بہت شکریہ سا جی بہت سا ٹائم نہیں ہے سا ٹائم سا جی ٹائم نہیں ہے اب کیا آپ کے سوال کا جواب کل سوڑے دیں گے بہت سکی ہے یہ بنی امیج اسلام ہے جناب بنی امیج ایک سیکن قبلہ ایک سیکن ایک کالر کو مختصر سا لوں پھر اس کے پاس جالتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم جی بسم اللہ میرے بھائی بلکل ٹائم کم ہے بہت مختصر سی بات اوکی بسم اللہ فرمائیے بسم اللہ جی بسم اللہ چوئی صاحب فرمائیے بات آ رہی ہے بلکل صاحب آ رہی ہے فرمائیے آپ سر یہ جو انہیں کو اسلام کے بارے میں کوئی پتا نہیں ہوتا انہی لوگوں کے وجہ سے یہ جگڑانی ختم ہو رہا بلکل صاحب ہر چیز کی میں اسپیکٹ کرتا ہوں یہ چوئی شتاہن کے پیچھے جاتے ہیں اللہ تعالی نے شتاہن کے پیچھے جانے سے منع کی ہے یہ لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کے پیچھے جائیں ان کے اطاعت کریں یہ فرقہ پرستی یہ اکڑاتے ہیں صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے آپ پورے شروع سے شو دیکھ رہے ہیں یہ انڈویجن لوگ ہوتے ہیں ان کو لان لیا کریں یہ افساد ڈالتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے بہت ہی آپ کی بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا بہت اچھی بات آپ نے کی ہے جزاک اللہ ان لوگوں کو ذرا بولیں کہ تم لوگوں نے یہ خوابہ کیا تم کی وجہ سے اتنے مسلمان آج ہوں تکلیف میں آئے ہیں بچے مار رہے ہیں بچے مار رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے تکریریں جاننے سے اور کوئی بات آتی ہے ان کو بہت شکریہ بہت اچھی بات بلکل وہاں جاتے نہیں جزا جزاک اللہ میرے پہ بہت شکریہ جزاک اللہ بہت اچھی بات ہے جی اسلام علیکم رحمت اللہ بڑھ ساب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فرمائی ہے بڑے تحمل سے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جب مناظرہ ہو رہا ہے مجھے تو سمین پتہ نہیں ہم تو ہم تو ہم تو بات ہم تو بات امور مسلمین کی کر رہے ہیں زمینی حقائق بیان کر رہے ہیں وہاں آ کر جو ہے وہ سوالات اس طرح کی آتے ہیں جی دیکھیں آگا صاحب بات جو آنا وہ تحمل اور دلائل سے اٹھی ہے بلکل دیکھیں اب وہ یہ موضوع کچھ ہو رہا ہے باتیں کچھ ہو رہا ہے اس ٹاپک میں بات کر جو بطل کا ٹاپک ہے اس سے بات ہونے چاہیے پلیز بلکل اور جو ایک دفعہ آجا ہے ٹاپک میں ام ناٹ 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 میں یہ ریکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایک دفعہ آجا ہے وہ دوبارہ نہ آئے کیونکہ دوسروں کو موقع ملنے چاہیے بلکل صحیح بات ہے یہ بار بار آناج بار بار یہ تو کھیل کھیل بن گیا ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ جزا کرنا تو آج آپ کا بڑا خو سو ٹاپک ہے شاٹ ان سویر بات کروں گا نیو میڈلیز جناب موضوع ٹاپک میں بات ہونے چاہیے بسم اللہ بسم اللہ فرمائیے بہت کم ٹائم میں رہ گیا بسم اللہ سب سے پہلے اول میڈلیز کی بات کر لوں دو الفاظ میں کہ اول میڈلیز پا تو تاغوٹی طاقتوں نے اپنے مطلب کے حکومنان چھوٹ چھوٹی جاستوں پر بٹھا دیئے اور اپنے افادات کی حاضرین کا بڑا مقصد انٹریسٹ ہو جی تھا جمکہ دورج یا تیل کا قبضہ کرنا اور ان کو پاغل بنانا اور بد قسمتی سے ہمارے سعودین جو عرب کے نلائک حکومنان ہیں یا بد کماش حکومنان ہیں میں محضب استعمال کرتا ہوں محضب الفاظ جن میں شعور کی کمی کے سبب امت مسلمان کو زبدس اقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب میرا محضب سے ایک سوال ہے بڑتحمل کے ساتھ کہ دنیا کہاں سے کہاں تک جا پہنچی ہے مگر یہ عرب بدو جو وہی کے وہی ان کا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش ناظر پیغمبر ہوئے ان کو یہ وہی کے وہی ہیں اور ان نلائک آیاش اور کماش عربی حکومنانوں سے کیسا چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے شرک شرک کا شور مچانے والے سعودیہ حکومنان کے کون سے شرکی بات کرتے ہیں امریکہ کا صدر ان کے ملک میں آئے اور ان کے ساتھ پاغل بنائے سب کو پتا ہے پردے کا احکام باطل کر دیا کہہ دیا جو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو ان کے حرم آرے ہیں ان کو پردے ہی واجب نہیں اللہ اکبر پتھ اور بدبخت اور مشرق سعودی عرب کا بادشاہ جو ہے وہ عبداللہ جو اس کا جنڈے کو چومتا ہے دو تین دفعہ اگر ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ اور مقدس جالیوں کو چوم لیں یا اہلِ بیعت کے یا صاحب کے ان کے جالیوں کو عدبا چوم لیں تو یہ ہدا شرک ہدا شرک اگر یہ جنڈے کو امریکہ کے جنڈے بلکل بہت اچھی بات ہے جزاک اللہ بہت اچھی بات جزاک اللہ بڑھ صاحب بہت امدہ بہت شکریہ ایک مختصر سکوالہ سلام علیکم رحمت اللہ سلام علیکم جی بہت معذرت ہے مختصر سی کال لوں گا بلکل کیونکہ تھوڑا سا قبلہ سے بھی بات کرنی ٹائم ختم ہو گیا یہ یاسر آ کے جو بکھیرہ ڈالتا ہے بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی جب یہ بات سنے سنے ذرا ختم نبوت کی جب یہ بات کرتا ہے جب کہتے ہیں اور ان کے عقیدے کے مطابق آئیں گے تو پھر وہاں تو اسلام آ رہے تو وہاں ختم نبوت ختم نہیں ہو جاتی ہے کیوں مانتے ہیں میں بھی علیکہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کے عقیدے کے مطابق تو میں بھی علیکہ السلام کو تو آنے ہی نہیں چاہیے مثلا یہ منافق ہے اور بہت بات ذاتی 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 حملہ نہیں کریں گے علمی علمی جواب دیں گے بہت شکریہ جزاک اللہ میں نہیں ایسے ایسے نہیں کہیں ایسے نہیں کہیں ڈاکٹرین کے اوپر بات ہو رہی ہے انہوں نے ایک بات کی اس کے اوپر علمی جواب کوئی بات نہیں بہت شکریہ سعید بھائی وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا اچھا اوکے جو جزاک اللہ پاس لائف کورس کھلی ہوتی ہیں میں یہی گزارش کروں گا اپنے کالرز کی آپ تھوڑا پچھلے آورز میں آ جائے کریں تو اچھی طرح بات ہو گیا گی قبلہ بالکل جو ہے وہ آخری لمحاتیں میں نہیں چاہتا آپ خیری و شہری کے اوپر بات ہو میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں اس کو باقاعدہ ہم ایک بار موضوع بنا چکے اس کے اوپر پوری بات کر چکے مگر سوائے اس کے کہ موضوع کو ٹن کیا جائے اس پر کوئی بات نہیں بہرین بہرین کیونکہ ہم گلف کی بات کر رہے ہیں مشرق وستہ کی بات کر رہے ہیں تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں بہرین کے انگر جو علماء کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں سزائے موت کے حکم ہیں یہ تمام چیزیں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ اسی گریٹر اسرائیل کا مشن میں شامل ہے اور بہرین نے ہی اب عرب مالک میں وہ جو پہلا ہی مالک ہے جو اسرائیل کو بھی ریکوگنیز کیا ہوا ہے تو یہ اب جو سوال آپ کا پہلا تھا اسی کا وہ جواب ہے امریکہ کا جو گیم پلان تھا گریٹر اسرائیل کا اور جو انغلاب اسلامی ایران کا گیم پلان رہاں اور مقاومتی محور کا وہ برس جو آپ جیسے کہتے ہیں جو مغربی مشرق ہے یہ مشرق زمین سے پورے امریکہ کا انخلا اور اسرائیل کا صفایہ یہ ٹاسک پورا ہو کے رہے گا یہی جو ہے اس کا آؤٹپٹ ہوگا جزاک اللہ بہت شکر گزارے قبلہ بہت سارے پوائنٹس تھے مگر جو ہے وہ بات چونکہ ادھر ادھر ہوئی ذرا اس میں رہ گئے میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ موضوع پر رہوں مگر جب بات کھو جاتی ہے تو اس کا جواب نہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دشمن سمجھے کہ جی آپ لا جواب ہو رہے ہیں اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس کو جو ہے مختصر جواب دیا جائے مگر بات رہ گئی ہم انشاءاللہ ایک پورا شو خیری و شری من اللہ تعالیٰ کے نظریے کے اوپر کریں گے اور اس کی جو عبامات پڑے ہوئے ہیں کہ جی جو آل سعود آگئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آگئے کوئی نیک حاکم آ جائے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے نہیں اللہ چور بادماشوں کو موقع نہیں دیتا وہ خود آتے تجاوز کرتے اسی کا روز حشر جواب دیں گے اس کی اوپر پورا ہم انشاءاللہ شو کریں گے قبلہ بہت شکر گزارے ہیں وہ آپ کے بہت مشکور ہیں ابھی تھوڑا سا چاہے دو منٹ ہیں میں چاہوں گا ایک سوال کا اور جواب دے دیں کہ یہ شام سے جو ہے کہ شام کا جو معاملہ کیا دشمن اس پر مایوس ہو گیا ہے بلکل شام سے جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا لگتا ہے کہ وہاں پر ان کی امریکہ کی ساری پالیسی ہاتھ یہ بلکل نہیں اٹھانے والے ہیں یہ شیطان کا وعدہ ہے وہ شیطان کا ایجنڈا یہی ہے وہ مسلمانوں کے اوپر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے مگر شام قطعی طور پر مضبوط ہو گیا ہے اب اس کا نیا حیرہ شروع ہو گیا نیا دور شروع ہو گیا تعمیر و ترقی کا وہ ایک ایک جو بچے کچے شیطان کے جو بچے ہیں وہ دشگرد ہیں وہ بھی ان کا خاتمہ ہو رہا ہے مگر جو ابھی مقاومتی محور کا سورج تلو کر رہا ہے وہ دور شروع ہو گیا ہے لبنان میں مقاومتی محور حکومتی سطح پر آ رہی ہے عراق میں مقاومتی محور حکومتی سطح پر آ رہا ہے یعنی اب میں اس کو یوں کہوں کہ اب امریکہ کی مرضی نہیں چلے گی گھنٹا گردی نہیں چلے گی وہ کہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں کو تلو کر دیں وہ نہیں چلے گا اور اب وہ دور دیکھنا ہے کہ وہ کس بے شرمی کے ساتھ یہاں سے بوریا بستر گول کر کے نکال باہر ہوتا ہے جزاک اللہ قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے قیمتی ٹائم دیا یقیناً ابھی بہت سارے پوائنٹس ہیں اسی موضوع کو لے کر جو ہم پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی اس جو آپ کی خواہش ہے جو ہمارے کالرز بھی بات کرنا چاہ رہے تھے میں سب سے فردن فردن جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا لیڈ شامل ہوئے چھے سے ساتھ کے شو میں پھر اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا پاس سے ٹیلی فون لائنز کھلی ہوتی ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ شروع میں اگر شامل ہوں تو ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جائے گا بہت شکر گزار ہیں ہم سبھی کالرز کے جنہوں نے اس موضوع کو لے کر اس کے اوپر بات کی چاہے وہ احترازات کیوں ہوں چاہے اس کی حمایت کیوں ہم سب کے انتہائی شکر گزار ہیں مشکور ہیں ممنون ہیں اور خصوصیت کے ساتھ قبلہ جنرلی سجد اسلام المسلمین علامہ سیدہ بلہ حسین مصوی صاحب کے کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم دیا انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری کلم رکھیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور بعض موضوعات کو جھوٹ گئیں ان کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر کہاں پر حل چلے دشمن کہاں پر ہماری اوپر ذر میں لگا رہا ہے اس کا کس طرح سے اس کا تدارک کیا جائے کس طرح سے اس کو آنی ہاتھوں کے ساتھ اس کو روکا جائے ان تمام موضوعوں کو لے کر دوبارہ انشاءاللہ کہاں بھی خدمت میں حضر ہوں گے جب تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ